بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آئیم محمد شیعیہ سٹوڈنٹس ہم اپنی ایکسرسائز 1.3 کر رہے ہیں اپنے پریڈیس لیکچر میں ہم نے جو ہے ایکسرسائز 1.3 کے فرسٹ 3 قویسٹنز دیکھ لیئے تھے ٹھیک ہے آج ہم جو ہے اس کا قویسٹن نمبر 4 دیکھیں گے تو کیا ہے ہمارے پاس قویسٹن نمبر 4 سپسovر میں کہتے ہیں کہ كمال ٹھیک ہے کے سی جو ہے وہ ایکوال ٹھو ہے جی کگر کے کے سیڈی겼 جانتی اس کو بولتے ہیں اس کے ساتھ آللی آج ہون ہور..." ایسے آجا ہے تو ہم نے اس کو سپوس کر کے یہ پروف کرنا ہوتا ہے اور دوسری سائٹ کو سپوس کر کے یہ پروف کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دونوں کے سیسے ہم ڈسکس کریں گے اس کے سلوشن دیکھئے گا پہلے ہم لیٹ کر لیتے ہیں اور دوسری سپوس کریں گے پہلے pope frogsła ہم نے اصیب لیتے ہیں complic نمبر 콤α nمبر X and Y are قي ar numbers and z is equal to z ہم نے کوئی آر بیٹری کمپلیکس نمبر لیا ٹھیک ہے اور یہ لیٹ کرنیا کہ وہ اپنے کانجوگیٹ کے ایکوال ہے اب ہم پروف کریں گے یہ لیٹ کرنیا اور پروف کریں گے کہ زی جو ہے وہ ریل ہے کب زی ریل ہوگا جب زی کا امیجنری پارٹ زیرو ہوگا تو اگر زی is equal to زی کانجوگیٹ ہے تو فرسٹ ہم جو ہے زی کانجوگیٹ this implies that x plus iota y is equal to hogar x plus iota y کا کانجوگیٹ clear اور یہاں سے this implies that x plus iota y is equal to hogar آپ لوگوں کو پتہ ہے کانجوگیٹ کیا ہوتا ہے imaginary part کے ساتھ opposite side یہاں پہ plus ہے تو اس کا opposite minus x minus iota y دو لوگ کو اٹھا کے ادھر لے ہیں کیا آجے گا x plus iota y minus x plus iota y equals to zero تو یہ plus x اور minus x کٹ گے یہ کیا آگیا 2 iota y equals to zero تو یہاں سے کیا آگیا ہمارے پاس this implies that y is equal to zero over 2 iota this implies that z is equal to x plus zero iota this implies that z is equal to x plus zero iota this implies that z is equal to x اب یہاں پہ لگیں since x is real therefore z is real player students ہم نے کیا پروف کرنا تھا ہم نے مان لیا کہ z کوئی بھی کپلیکس نمبر اپنے کانجوگیٹ کے ایکوال ہے تو اگر ایکوال ہے تو یہ پروف کرنا ہے کہ وہ کمپلیکس نمبر ریئر ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے گا میں نے دونوں کو equal رکھا یہ سپوس کیا تھا ان کو simplify کیا یہاں سے میرے پاس y is equal to zero آگیا میں نے وہ y is complex x نمبر میں اٹھ کیا z is equal to x plus zero یوٹا آگیا یہاں سے z is equal to x آگیا اب ہمیں پتہ ہے x جو ہے وہ real ہے therefore z is real یہ ہم نے ایک سائٹ ابھی solve کیا اب دوسری سائٹیاں کریں گے ہم یہ سپوس کریں گے کہ z real ہے اور یہ پروف کریں گے کہ z برابر ہے اپنے کانجوگیٹ کے تو سپریٹس دیکھیں گا اور ہمیں پنا یہاں پنا اور یہاں پینا آپ یہ رکھنے کنورسلی کنورسلی دوسری سائٹ سے آپ اس کا پروف کر رہے ہیں لیک z is equal to x plus iota y b any arbitrary complex number where x and y are real numbers here and z is real clear if z is real than imaginary part of z is imaginary part of z is equal to zero this implies that y is equal to zero this implies that z is equal to x plus zero iota to x minus zero iota z kis 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 یہاں سے نیچے آپ دکھیں گے this implies that z is equal to z conjubator لیرے سوڈنٹس ایک دفع دبارہ دیکھئے گا ہم نے کوئی complex number لیا ٹھیک ہے اور کہہ دیا کہ وہ complex number real ہے complex نہیں ہے اس کا مطلب اگر وہ real ہے تو اس پر جو پھر imaginary part ہوگا وہ zero ہوگا پھر آگے ہم نے یہی پاہ دیکھیں اگر وہ complex number z جو ہے وہ real ہے then imaginary part of z is equal to zero this implies that y is equal to zero تو وہ ہم نے یہاں پہ put کر دیا z is equal to x plus zero is equal to x آگیا تو اگر z conjugate ہم لکھا لیں تو کیا ہوگا imaginary part کے ساتھ negative آئے گا لگے کہ opposite side x minus zero تو وہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بھی x آگے گا اب z بھی x ہے z conjugate بھی x ہے نیچے آپ دکھیں گے this implies that z is equal to z conjugate students ہم نے دونوں سائیڈ سے اس کا proof کیا اس کو مانتے ہوئے یہ proof کیا اور اس کو مانتے ہوئے یہ کوئی پھر بھی اگر کوئی 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 بھی کوئی 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 بھی بھی ڈجانو 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 5 plus 2 اس کو میں ایوٹا لکھ سکتا ہوں اور یہ سکے روٹ 2 سکے روٹ فور پہ آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا گیا 5 plus 2 2 دا 4 ایوٹا لے سوڈنٹس ہم نے اس کو سمپلیفائی کیا اور اے پلس ایوٹا بھی کی فارم میں ایکسپریس کر دیا لے رہے یہ آگیا ہمارے پاس 5 plus 2 into square root minus 4 اس کو ہم نے اے پلس ایوٹا بھی کی فارم میں ایکسپریس کر دیا ہے نیکسٹ اس کا سیکنڈ پارٹ ہوں ہے وہ ہے جی 2 plus 2-3 multiply by 3 plus square root minus 3 ڈھیک ہے تو اس کا دیکھئے گا سٹوڈنٹس سلویشن کیا ہے 2 plus square root minus 3 multiply by 3 plus square root minus 3 ڈھیک ہے کیا اس کو میں ڈیک سکتا ہوں دیکھئے گا 2 plus square root کے اندر minus 1 multiply by 3 اور اسی طرح 3 plus square root کے اندر minus 1 multiply by 3 3 کیونکہ minus 1 x 3 سے مشکلہ ہوئے تو minus 3 ہی آئے گا یہ کام ہے کیوں کر رہا ہوں میں ایوٹا کی فارم میں کرنے کے لئے یہ کام کا ہے تو یہ کیا ہے کہ 2 plus minus 1 کا سکی روٹ into 3 کا سکی روٹ دونوں کا سکی روٹ کو لگ لگ کرنی ہے ایک آگیا اور دوسرا آگیا 3 plus minus 1 کا سکی روٹ اور 7 3 کا سکی روٹ ٹھیک ہے جی یہ کیا آجے گا 2 plus اس کو میں ایوٹا لکھ سکتا ہوں ایوٹا into سکی روٹ 3 اور یہ آجے گا 3 plus ایوٹا into سکی روٹ 3 اب ان کو multiply کروائیں کیونکہ اس نے یہ بھی کہا کہ simplify بھی کر رہا ہے تو multiply کرائیں گے تو 3's are 6 plus 2 ایوٹا انٹو سکیر روٹ 3 اور یہ ایوٹا سکیر مائنس 1 ہوتا ہے تو یہ مائنس اور یہ پلس مائنس ہو جائے گا مائنس 3 آگے 6 مائنس 3 سٹوڈنس 3 3 پلس 5 ایوٹا انٹو سکیر روٹ 3 نہیں ہم نے اس کو اس نمبر کو ایوٹا بی کی فارم میں کنورٹ کر دیا ہے کلیر سٹوڈنس تو یہ ہے ہمارے پاس question number 5 کا second part next جو ہے question number 5 کا 3rd اور 4th part ان میں سے ایک میکرماؤں کا دوسرا بلکل سینٹو سینٹو سینٹا وہ آپ لوگ نے خود ہی کر لینا ہے question number 5 3rd part دیکھیں کیا ہے ہمارے پاس 2 اور سکیر روٹ 5 5 plus 3rd part دی 2 اور سکیر روٹ 5 plus سکیر روٹ 8 دیکھیں گا سونٹس اس کو میں لے سکتا ہوں 2 اور سکیر روٹ 5 plus minus 1 ملٹیپلائے بائے بائے 8 2 اور سکیر روٹ 5 plus minus 1 کا سکیر روٹ اور 8 کا سکیر روٹ لگ لگ کر دیئے سکیر روٹ تو یہ کیا آئے گا 2 اور سکیر روٹ 5 یہ آئیوٹا ہے plus آئیوٹا اور اس کو میں لے سکتا ہوں 4 ملٹیپلائے بائے 2 8 کو یہ کیا آجے گا 2 اور سکیر روٹ 5 plus آئیوٹا 4 کا سکیر روٹ کا دیکھ 2 2 باہر آجے گا ہندر آجے گا سکیر روٹ 2 میرے سونٹس اب دینومیٹر میں آئیوٹا آگیا تو کیا کریں گے ریشنلائزیشن کریں گے کیا آجے گا سکیر روٹ 5 minus 2 آئیوٹا سکیر روٹ 2 اور سکیر روٹ 5 minus 2 آئیوٹا سکیر روٹ 2 تو یہ 2 سے ملٹیپلائے ہوگا تو کیا آئے گا 2 into سکیر روٹ 5 اور یہ آئے گا minus 4 آئیوٹا سکیر روٹ 2 ٹھیک ہے 2 دوروں سے فردہ فردہ ملٹیپلائے ہوگیا اور divided by a plus b a minus b کیا آئے گا a square یعنی کہ سکیر روٹ 5 کا square minus b scale یعنی کہ 2 آئیوٹا into square root 2 کا square تو یہ کیا آئے گا اور کیجئے گا 2 into square root 5 minus 4 آئیوٹا into square root 2 divided by یہ اس کا square سکیر روٹ سے کٹ دے گا یہ آگیا 5 پر یہ آگیا minus 2 2 کا square کیا آئے گا 4 2 into square root 5 minus 4 into square root 2 divided by 5 plus 48 2 into square root 5 5 plus 4 into square root 2 divided by 8 plus 5 13 یہ آگیا 2 over 13 2 into square root 5 over 13 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 9 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 10 15 12 12 12 12 کہ 아니고 اسمیں یہ اس بار zول کیا تو زائگا پراؤں رد ہے جب Irving ہمارا اس سے ہمارا ہے تو یہ سکے روٹ سے کٹ دے گا کیا آئے گا کیا جائے گا یہ کیا جائے گا ٹو ایٹو سکے روپ 5 ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا یہاں پہ اوپر مائنس آرہا ہے تو ایٹو سکے روپ 5 مائنس 4 ایٹو سکے روپ 2 تو یہ کیا گا یہاں پہ بھی مائنس آجے گا ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم نے سیمکلی فائی کیا اور اے پلس ایوٹا بی کی فرم میں ایکسپریس کر دیا یہ ہمارا پسکر 5 کا تھرڈ بار تھا بلکل اسی طرح سے ہی پسکر 5 کا فور پارڈ ہے وہ آپ لوگ انہیں خود ہی کر رہے ہیں ٹھیک سوڈنٹس نیکس ہم دیکھیں گے پیسٹر نمبر سکس پیسٹر نمبر سکس کہتے ہیں ہی شوڈ ہے پیسٹر نمبر سکس شوڈ ہے کیا شو کرنا ہے کہ زی سکیئر پلس نمبر ون پارٹ نمبر ون ہے اس کا زی سکیئر پلس زی کانجو گریٹ کا سکیئر اس ریل یہ ہے جہاں مارے پاس پیسٹر نمبر سکس کا فرس پارٹ پور آل زی بلاؤس تو سی یعنی کہ تمام کمپلیکس نمبر کے لیے اس کا بلیکس نمبر کا سکیئر پلس اس کے کانجو گریٹ کا سکیئر وہ ریل ہونا چاہیی ہے یعنی کہ یہ نمبر ہونا چاہیی ہے تو اس کا سلوشن دیکھتے ہیں نہیں let z is equal to x plus iota y جب ہم تمام کمپلیکس نمبر کے لیے کوئی چیز ثابت کرتے ہیں تو ہم کوئی آر بیٹری کمپلیکس نمبر لٹھا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے لیے وہ چیز true ہے تو پھر سبھی کے لیے true ہے ٹھیک ہے let z is equal to x plus iota y be z any arbitrary complex number ھیک ہے ہم نے z کوئی بھی arbitrary complex number لے لیا where x and y are real numbers clear students اب ہوں کیا کریں گے then z conjugate is equal to آجے گا x plus iota y کا conjugate which is equal to x minus iota y تو students اب ہوں کیا کریں گے پہلے z کا square find کریں گے پھر z کریں گے پھر ان کو ایڈ کریں گے اور ایڈ کر کے دیکھیں گے کہ کیا وہ imaginary part ختم ہو رہا ہے اگر تو imaginary part ختم ہو گیا تو ہم کہیں گے یہ ریلنمبر ہے اگر نہ ہوا تو ریلنمبر نہیں ہوگا تو ہمارے والے case میں imaginary part جو ہے وہ ختم ہونا ضروری ہے پھر ہی یہ proof ہوگا تو پہلے آپ z کا square دیں تو z کا square کیا جگہ آپ کے پاس x plus iota y کا square یہ کیا جگہا x square plus iota y کا square plus 2 into x into iota y یہ آگیا x square plus iota square y square plus 2 iota x y ٹھیک ہے students اور یہ کیا آگیا x square minus y square minus q iota square minus 1 plus minus minus plus 2 iota x y یہ آگیا ہمارے پاس z کا square اس کو آپ equation number 1 کا نام دیں ٹھیک next अब آپ z ڈی کنگو گیٹ کا سکیر فائنڈ آگیا تو وہ کیا ہوگا x minus iota y کا سکیر تو یہ کیا جگہ x square plus iota y کا سکیر اور یہاں پہ minus 2 iota x y آگیا تو یہاں پہ x plus iota y تھا اس لیے یہاں پہ plus 2 iota x y ہے یہاں پہ x minus iota y ہے تو یہاں پہ minus 2 iota x y آگیا تو یہ کیا آگیا x square minus y square minus فیل اسی طرح ہی کیونکہ iota square ہو جائے گا اور وہ minus 1 ہو جائے گا تو plus minus minus y square اور minus 2 iota x y ہے یہ آگیا z conjugate کا سکیر اس کو آپ equation number 2 کہہ دیں ٹھیک لئے students میں یہ سائے ریس کر رہا ہوں کیونکہ میں نے بھی صورت کرنا ہے اس کو میرے پاس جگہ کام لے تو دیکھئے گا now add equation 1 & 2 add equation 1 & equation 2 equation 1 & equation 2 1 1 1 2 1 2 2 ایسا پہل بائیں گے았�rada ی پڑھ و آج راٹہ ٹو یو پڑھ기에 ٹوSP plus ispiel ملتی آج سوچی آما Nikka بنعائی سوچگ projet ٹو سالتی کین سوچج ایک کو دنظر سوتاس پڑھوم بائی سوئے ٹífic recorded مینیro so � cholبrika دی کا جگہ کا سکر آپ کے ایک سوال یوں تے وہ یہ نمبر سے آپ یہاں پہلے فگرس سینز x and y are real numbers therefore 2 x square minus 2 y square r is real this implies that z square plus z conjugate ka square is real کیونکہ آپ کے پاس جو x و y سے وہ real numbers تھے تو real numbers کی کوئی بھی square کا product top minus plus کچھ بھی آپ کا arithmetic آپ کا وہ ایک real number ہی کہہ لے گا تو جب وہ بھی ایک real number ہی ہوگا تو z square plus z conjugate ka square تو اسی لئے برابر ہے نا اور یہ ایک real number ہے تو پھر یہ بھی ایک real number ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے proof کر دیا کہ z square plus z conjugate ka square جو ہے وہ تمام کے تمام complex numbers کے لئے ایک real number ہوگا کیونکہ ہم نے ایک arbitrary complex number اٹھایا تھا نا اس کے لئے یہ بات true ہوگی تو آپ تمام complex number کے یہ بات true ہو جائے player students یہ تھا ہمارا question number six کا first part اس کا second part بالکل اسی طرح ہی ہے وہ آپ لوگوں نے خود ہی دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اگر پھر بھی اس میں کوئی problem ہو یا کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کو جو ہے comments box میں مجھے پوچھ سکتے ہیں اگر زیادہ students نے صرح کیا کہ یہ اس کا second part کروائیں تو وہ نہ کروا ہوگی دوں گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ زندگی رہے تو ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں